اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز کیسے ہیں؟ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں بہت دیسینٹ اور نائس ڈیزائن فار اید آوٹفٹس اور اید پارٹیز یہ پہلی اپسوڈ ہے اب میں اس کی جو ہے وہ نیکسٹ جو اپسوڈز ہوں گے وہ بھی ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گے ایسے میں نے اید آوٹفٹس کی پہلے بھی ایک جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور دیکھتے ہیں ڈیزائن سب سے پہلے یہ بادیزے کا ڈریس ہے ایکوہ بلو کے اوپر پرنٹ ہے تو اس پرنٹ کو کس طرح سے ہم نے ریزائن کیا ہے پرنٹڈ صورت تھا اس کے اوپر سینٹر بھی ہمیں میرر لیس لگائی ہے اس کے پر دھاگی کی مرویڈری بنی بھی ہے اور سینٹر بھی میرر لگایا ہے اور جو اس کا دامن ہے دامن میں اس کے جو ہے وہ لیس فل کی ہے یہ دیکھیں مرویڈری والی لیس ہے گولڈن اور پنک اور جو فرنڈ بیگ دامن ہے اس پر جس پائپنگ کی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہی لیسز ایڈ کرنی ہے اور یہی فیبرک یوز کرنا ہے فیبرک آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جو پرنٹ آپ کے پاس ہو اور اس سے ملتی جلتی کوئی بھی لیسز یوز کر سکتے ہیں لیس کو جب سینٹر میں فل کیا ہے یہ اسی کا پرنٹ تھا اور پرنٹ کو کٹ کر کے سینٹر میں لیس فل کی دیا میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے چوک یہ اس کے چوک ہے چوک میں پائپنگ کی بھی ہے کیونکہ ہم نے فرنٹ پینل میں بھی لیسز دے دی ہیں اور دامن میں بھی لیسز دے دی ہیں ڈرس کو پائپنگ کرنے کے لیے پنک کلر یوز کیا ہے تاکہ ڈرس تھوڑا کلر فل اور برائٹ لگے اور اگر ہم اس میں گرین یوز کر لیتے یا اس میں ہم اس میں جو رسٹ اورنگ سا کلر آ رہا ہے وہ یوز کر لیتے تو وہ بھی اچھا لگتا لیکن اسے ڈرس تھوڑا سا ڈم ڈم سا رہتا یہ اس کی بیک سائیڈ آگی بیک سائیڈ پہ ہم نے کوئی لیس کوئی پینل کچھ ایڈ نہیں کیا اس میں جس پائپنگ کی ہے بیک دامن پہ یہ دیکھیں اسی پنک برائٹ سے پنک کلر کی پائپنگ کی ہے یہ شاکنگ پنک نہیں ہے یہ برائٹ پنک کلر ہے اب آپ کو دکھاؤں گی اس کے سلیز سلیز اس کے چنٹ والے ہیں بازو کے سامنے بھی چنٹ ہے اور چھوٹی سی فرل ہے اور بازو کا جو اوپر شولڈر ہے اس پہ بھی چنٹ آ رہی ہے آج کل جیسے وہ تھوڑا سا ایک ٹرینڈنگ ہے اوپر شولڈر پہ تھوڑی سی چنٹ آتی ہے گلز کے پینہ آچھا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ چنٹ آ رہی ہے شولڈر کے اوپر اور یہ اس کی لکھ ہے کہ پینہ آبا اس طرح سے اوپر کی طرف اوپر جائے گا یہ دیکھیں اب آپ کو دکھاتی ہوں سلیز کا فرنٹ یہ سلیز کا فرنٹ ہے سلیز کے فرنٹ میں سینٹر میں لیز فل کی ہوئی ہے آگے یہ چھوٹی چھوٹی سی فرل بنی ہوئی ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ بھی چنٹ ہے سینٹر میں لیز ہے لیز کی بیک سائیڈ پہ بھی چنٹ ہے اور لیز کی فرنٹ سائیڈ پہ بھی چنٹ ہے اس کے بعد نیکس میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ٹراؤزر اس کا جو ٹراؤزر ہے ہے اس کے اوپر پرنٹ ایکس اور ٹرائنگل بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ سکرین شوٹ لے لیں اس کا اوپر پیر کے دو پلیٹ ہیں نیچے پرنٹ ایکس ہیں سکراس پرنٹ ایکس ہیں ساتھ میں چھوٹے چھوٹے سے ٹرائنگل ساتھ لگے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو کٹ وقت لگا لیں آپ چاہیں تو ٹرائنگل لگا لیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے اچھا رکھتا ہے باقی اس کا فرنٹ پلین اور بیک لاسٹک ہے اس کے بعد نیکس جو اڈریس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ نشات کا آرٹیکل ہے لون ہے فل امرویڈڈ ہے یہ سامنے نوی نیک کے ساتھ سامنے ٹیسل لگاوا ہے ٹیسل جو ہے وہ تھرڈ کا بنا کے لگایا ہے فرنٹ بیک دامن کے اوپر لیس لگائی بھی ہے یہ ملکی لیس ہے جو فرنٹ بیک دامن پہ لگی بھی ہے یہ دیکھیں فرنٹ اس کا فل امرویڈڈ ہے اور اس کے جو سلیوز ہیں ان کو اوپر کلر فل پیچز ہیں اور ساتھ میں جو اس کا دوبتا ہے اورگنزا کلر فل دوبتا ہے چاک میں اس کے زگزگ دوری یوز کی ہے سلور زگزگ دوری ہے کیونکہ دوبتا اورگنزا کا ہے تو تھوڑی سی فارمل اوکازے ڈریس کو دیکھیں اچھا زگزگ دوری جو آپ کو بلکو سمال سائز دالی یوز کرنی ہے وہ زیادہ الگینٹ اور ڈیسنٹ لگتی ہے لگی بھی یہ اس کی بیک سائیڈ آپ کو دکھاتے ہیں اس کی طرح سے مسر Smack سائیڈ پر لگی بھی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی سلیز longبوت بھی سب سے پہلے سلیز عنہ میں کیا کیا ہو رہے ہیں سامنے سب سے پہلے بیاک دوسی觉得 ایک موٹیвер کلر فول لموتیب jsouب سے پہنچوا ہے ایک اس کے بعد ہم نے ایک جوائنگ لیس Wuhan Pintex دین ہیں منزلٰ و 줘 soirم آ axe سب سے آگے اس کے باورڈر ہے آگے ساتھ پہنٹ نکالی میرے اور رقا ہے اور انجوا کے تھریڈلی آلے میں اور سادس کے پینٹ ایک ساپ لیسل کے بعد جوائنگ لیسل پینٹ ایک سایاں جائننگ لیسل ہے انہیں اس طرح سے ب Mama W dosage سبھا ہوا ٹرز 레س نام اس کو یہ دیکھیں اب آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا لیسیز اور پینٹ ایکس کا سیکنس اس کے بعد دکھاتی ہوں آپ کو اس کا دوبتہ جو اس کا دوبتہ ہے بہت کلر بہت نائی سے آل راؤنڈ دوبتے کو لیس لگائی ہوئی ہے دوبتے کو آل راؤنڈ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی لیس لگائی ہے امرویڈری والی وائٹ امرویڈری والی لیس ہے اور ساتھ میں جو ہے اس کو فیشن پٹی لگائی ہے ہم نے ڈاک شاکنگ کلر کی شاکنگ ریڈ سا کلر ہے جس کی ہم نے اس کو جو ہے وہ پائپنگ لگائی ہے میں آپ کو اس کو تھوڑا سا اوپن کر کے دکھاتی ہوں لوگ دوبتے کی یہ دیکھیں یہ لیس ہے اس کی اور یہ نیچے شاکنگ ریڈ کلر کی اس کو ہم نے فیشن پٹی دی ہے اور اوپر یہ امرویڈری والی چھوٹی چھوٹی سی لیس ہے آپ نے ساری اپیسوڈز چیک کرنی ہے ون بے ون ساری میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی ساری اپلوڈ نہیں کر سکوں گی لیکن ان میں سے جو اچھے اچھے ہوں گے اور جو مطلب جن میں تھوڑا سا ٹائم اویلیبل ہوگا تو وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی نیکسٹ ہمارے پاس جو ڈریس ہے یہ نشات کا ڈریس ہے پیچ کلر کا آرٹیکل ہے یہ اس کا ہم نے وی نیک بنایا ہے سیدھا سلٹ ہے میرون پائپنگ دی ہے اور سائر ساتھ میں اس کے جو ہے امرویڈری والی پٹی رکھ کے لگائی ہے سکیئر میں حریک بھی کے ساتھ آجا ہے دن اس کے بعد ملوڈری والی پٹی ہے دینے اس کے بٹنٹ لگائے میں بٹن میں آپ کو سکتے زوم کرتے دکھاتے ہوں اس کے بڑے قریب کر کے جائے دیکھیں اچھا اس کو پنٹ ایک سالے میں شرٹ کو یہ بٹنز آگئے یہ دیکھیں میں نے قریب کر دیا اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا گا شرٹ پر پنٹ ایک سیں شرٹ کی فل شرٹ کے فرنٹ پر پنٹ ایک سیں سارے یہ یہ دیکھیں میں قریب کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ نظر آرہیں آپ کو پنٹیکس یہ فل پوری شرٹ پہ فرنٹ پہ ہیں بیک پہ ہیں اور سلیوز پہ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہم نے فرنٹ پہ بارڈر لگایا ہے اور بارڈر کے ساتھ لپس اور سکیرز لگائے ہیں لپ جو ہے وہ ہم نے ڈاک براؤن کلر کا رکھا ہے اور جو سکیر ہے وہ ہم نے میرونش براؤن سا رکھا ہے یہ دیکھیں میرونش ریڈ سا ہے یہ سکرین چھوٹ لے لیں آپ اس کا یہ میں آپ کو قریب کر کے دکھا دیوں یہ دیکھیں آپ چاہیں تو سکیر کے ساتھ لپ یوز کر سکتی ہیں یا آپ ٹرائنگل کے ساتھ لپ یوز کر سکتی ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے اس کے بعد دکھاؤں گی آپ کو اس کے چاک چاک اس کے سمبل ہم فیشن پٹی لگائی ہے چاک پہ تاکہ ڈریس کے جو اریجنل کلرز ہیں جیسے انہوں نے اس کا تھیم رکھا ہے کہ دوبتے کے کارنرز جو ہیں وہ ڈاک ہیں اور جو سینٹر سے وہ لائٹ ہے اسی طرح شرٹ کا ہم نے پرنٹ اور نیک ڈاک کر دیا اور اس کے جو چاکس ہیں اس کو ہم نے فیشن پٹی لگائی ہے اس کو ہم نے کلر نہیں دیا اس کی جو بیک سائد آگی بیک سائد پہ فل پنٹ ایکس ہیں یہ دیکھیں جو فل پنٹ ایکس ہیں بیک پہ فل پنٹ ایکس ہیں سلیز پہ ٹھیک ہے بیک سائد پہ بھی اسی طرح ہم نے ڈاک کلر دیا ہے نیچے ڈریس بالکل لائٹ کلر کا ہے لیکن جو اس کا جو دامن ہے اس میں ڈاک کلرز کے جو دونوں شیڈز آ رہے ہیں وہ دونوں اس کے اندر ہم نے ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے سکرین شورٹ لے لیں آپ ایک دفعہ تاکہ آپ نے اگر بنوانا ہو تو آپ کو آسانی رہے ٹھیک ہے اس کے بعد دکھاؤں گی آپ کو اس کے سلیز سلیز پہ بھی اسی طرح سے پنٹ ایکس ہیں جیسے فرنٹ دامن پہ اور بیک دامن پہ ہیں اور سامنے بارڈر لگا ہوا ہے اور بارڈر کے آگے اسی طرح سے لوپ اور سکیئرز ہیں یہ دیکھیں یہ پنٹ ایکس آگے اور یہ بازو کی سامنے کی اپننگ آگی فیشن پٹی سیم ڈریس کے کلر کی لگی ہے یہ دیکھیں یہ بازو کی اپننگ آگی سامنے کی سکرین چورد لیا آپ اس کا دوبرتہ دوبرتہ دوباری لیسی نگلی کو رکھا کرنے گا دوبرتہ کلرے آل راؤنگ دوبرتے کو ممارک کرنے گا لہذا یہ لے الگ ہے جو چھوٹا ہے یہ دباٹا ہے دو کلر اس میں آ رہے ہیں پلوں میں سینٹر پلین ہے نیکس ہمارے پاس جو دریس کے بھی نشات کے آرٹیکل ہے ہران نیک ہے پرنٹ پر اس کے سامنے یہ ایمریتری کا بنچ بنا ہوا ہے اچھا یہ سارے آرٹیکل فریش رائیوز ہیں اچھا جی اس کے فرنٹ پر دامن پر ہم نے کٹ پرک والی لیس لے جائی ہے یہ دیکھیں میرون کلر کی کٹ پر پر ہی لیس ہے سکرین شوٹ لے لیں آپ اس طرح سے اور جو اس کے چوک ہیں چوک میں اس کے پائپنگ کیوئی ہے پائپنگ میں اسی میرونیش ریڈ کلر کی کیوئی ہے یہ دیکھیں آپ کو اگر لحظ اس کے چوکوں پر چاہیے تو یہی لحظ جو ہم نے اس کے فرنٹ پر دامن پر لگائی ہے آپ اسی کو چوکوں میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو نہیں یوز کیا کیونکہ نیک کے اوپر بن جا رہا ہے اور نیچے جو ہیں وہ ہم نے فرنٹ دامن پر لیس دیتی ہے بس اناف ہے اس میں ہم سلیز پر ترسی ڈیزائنن گی اس کی بیک سائٹ آگئی بیک سائٹ بلکل پلین ہے بیک سائٹ پر کوئی ڈیزائننگ ہی کیجوال ویئر ہے اور اس کے فرن پر یک دامن پہ لیس ہے اس کے پاس سلیز سے ترسی چی دیزائننگ کر دیں گے اس کے سلیز آگئی سلیز میں اس کے سامنے جو سلیز ہے اس پر جو لیس ہے اس کو بڑھا کے لگا دیں گے اس کا جو ایک باکس ہم نے اندر ڈریس کے دامن میں اندر فکس کر دیا تھا اس کو باہر نکال دیں گے اور سب سے پہلے اوپر پرنٹ ایکس دیں گے لیس دن کروس پرنٹ ایکس دن پھر دو پرنٹ ایکس اور اس کے بعد پھر دوبارہ آگے لیس لگا دیں گے یہ دیکھیں سکرین چھوٹ لے لیں آپ سلیوز کا اس کے بعد نیکس میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر اس کا جو ہے اس کے اوپر ہم نے پیچ لگا ہوا ہے بیسے جو اس کی موڈل پک تھی اس میں بھی اسی طرح سے پیچ لگا تھا یہ جو پیچ ہے آپ چاہیں تو اس کو شرڈ کے فرنٹ دامن پر لگا لیں چاہے ٹراؤزر پر لگا لیں ہم نے فرنٹ دامن پر لیس کر لیا اور اس کا بنچ ہے اس کو ٹراؤزر پر لگا دیا اس کے بعد نیکس میں پاس اس کا دوبتہ ہے دوبتہ بھی اس کا دو شرڈز میں آ رہا ہے دو شرڈز میں اسی طرح سے آ رہا ہے اس کی دوبتے کی ایک سائیڈ جو ہے وہ رس پراؤن کلر کی ہے اور دوبتے کی دوسری سائیڈ ہے وہ ڈاک براؤن اور اس کے اوپر ملٹی کلرز کے فلاور بنے ہوئے ملٹی کلر تو نہیں کہا جا سکتا ہے ریڈ سکین اور اورنج اسی تین میں اس کے اوپر جو ہے وہ فلاور بنے ہوئے آل راؤن لیس لگی بھی ہے فیشن بٹی کے ساتھ فیشن بٹی محرون کلر کی لگی بھی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد جو نیکس ٹریس ہے میرے پاس وہ بھی گری کلر کا آرٹیکل ہے ایمبرویڈری ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی یہ دیکھیں یہ نیک ہے اس کا راؤن میں بھی ہے اس کے پر ہم نے کوئی پائٹن وغیرہ کچھ نہیں کیا اس کے جاتے یہ کہ ایمبرویڈری ہے تو وہ تھوڑی موٹی ہو جاتی اور فینشنگ سے نہیں لگتی جسٹ راؤن کے ساتھ ہلکا سا وی بنا دیا ہے کیونکہ ایمبرویڈری ہے کٹنگ ہو جائے گی تو اس لیے راؤن تھوڑا چھوٹا بنایا اور تھوڑا سا وی بنا دیا ہے یہ جسٹی سائیڈ میں پٹی لگی بھی ہے یہ اس دریس کے ساتھ آئی تھی یہ ہم نے انگرکہ لوپ میں ایک سائیڈ سے اوپر رکھ کے لگا دیا ہے کوئی کٹ وغیرہ کچھ نہیں آئے گا فرنٹ بیک دامن پر اس کے رنگ لیس لگی بھی ہے یہ دیکھیں یہ جو رنگ لیس ہے یہ ہر کلر میں اویلیبل ہوتی ہے مطلب آپ بائٹ ہوتی ہے تو آپ اس کو ڈائے کروا سکتے ہیں کسی بھی کلر میں ٹھیک ہے اب آپ کو دکھاؤں گی اس کی یہ جو میریڈڈ پٹی ہے یہ ہم نے ایک سائیڈ پر رکھ کے لگائی ہے اور سلیز پر رکھ کے لگائی ہے چاک میں نکل شکی Folk میں چھوٹی دامن ہے کیلو اسے سے کا ڈیازپ پڑ کہ ہم نے اللییا پڑھ کلر میں سے یک کہ اس کے چاک کیمنگ ہوا تاریلیخ اس کے چاک کس میں اور گلے کو منمریrą چوگ آتا ہے بیسٹرہ کیلو اس کے چاک میں پڑھ پڑھ سمزی ڈیازپ نے بیسٹا سمزی اس لگی مع製 بہ ہے فرنڈ دامن آبراکہ بازو بورج دو بیترہ دیکھال کے لیے اس لے کیلو سمز رکھ کی رضی unbelievably لگے آپ کو دکھاؤں بھی اس کی بیک سائیڈ یہ اس کی بیک سائیڈ آگی بیک سائیڈ پہ کوئی پینل نہیں ہے کوئی ڈیزائنگ نہیں ہے سیمپل کیایڈ ویر ٹائپ میں جو ہے یہ ڈریس ہے اور بس اس کے اینڈ دامن کے اوپر جو ہے وہ راؤنڈ سر کا باری لیس لگی لیا ہے یہ دیکھیں اب آپ کو دکھاتی ہوں اس سلیز یہ سکے سلیز آگے سلیز میں بھی جو ٹی زیابی اڈریس کے ساتھ آئی تھی بول گئی ہے لیس دیکھتا ہے تو ہم نے رینگ والا ہے دن اس کے بعد پٹی بہٹی اس کے بعد پٹی preservation ریس subtitс ہے اس کے بعد اس کے بعد ایک ٹلاوزر آگیا ٹلاوزر اس کا جو ہے وہ کراس پینڈیکس والا ہے مطلب فرن پہ جو ہے وہ چیک بنا ہوا پینڈیکس کا پینڈیکس ہے تو دور نہیں ڈالنے ہیں تقریباً آدھے انچ کا یا پونے انچ کا ڈیفرنس ہونا چاہیے پٹیوں کا اپس میں اور ایک دوسرے کو کراس کر کے گزریں تو اس طرح سے چیک بناتی ہیں وہ یہ بہت نائس لگتا ہے ٹراؤزر پینڈا ہے باقی جو ٹراؤزر ہے اس کا فرنڈ پلین ہے اور بیک کلاسٹک ہے جس طرح سے یہاں پہ سٹیچ ہوتے ہیں دیکھیں جس کے بعد دکھا رہی ہوں آپ کو اس کا دوبتہ ہے یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو کہتی دوبتہ اس کا لائٹ اور ڈارک کومینیشن میں ہے دوبتہ اس کا بہت نائس ہے بہت میٹھا میٹھا سا کلر ہے دوبتے کا آل رونگ دوبتے کو ہم نے رنگ والی لیس لگائی ہے فیشن پٹی گری کلر کی یوز کی ہے ڈریس کے ساتھ کی یہ پیور گری کلر نہیں ہے یہ ایکوہ گری کلر ہے اس کے بعد جو لاسٹس ہمارے پاس وہ یہ گرین کلر کا ڈریس ہے اور یہ اس کا وی نیک بنا ہے ساتھ امرویڈی والی پٹی ہے اوپر بٹنز لگے ہوئے ہیں پینل میں ہم نے لے سیڈ کی ہے اور جو بٹنز ہیں ان کو بھی میں قریب سے دیکھا ہاتھی ہوں آپ کو کس طرح کے بٹنز ہیں جو میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ پیسٹ کیے ہیں اچھا اس کے اس کا جو فرنٹ ہے اس میں کوئی پینل وغیرہ کچھ نہیں تھا سپریٹ یہ میں نے اس میں ایڈ کیا کیونکہ اس کا جو پرنٹ تھا وہ کے پلین کے اوپر پلین ہی کلر کی مرڈی تھی تو سوٹ تھوڑا پہلا پہلا سا لگ رہا تھا اب جب ہم نے اس میں پینل ایڈ کر دیا تو سوٹ کا ڈیزائن جو ہے وہ بریک ہو گیا ہے اور بہت دیسنٹ اور نائس لکھ آ لیا ہے اس کے فرنٹ بیک دامن کے اوپر ہم نے کٹ پرک بنائے ہیں دو کلرز کے پینل اپنیز ٹھیکن کاری ay جہا کی نائی ہے دیھائی tyے کیسے چھوڑیا ہے چھوڑیا ،کوڑی لیس لگایا ہے پلین دیشن پٹ درس کا وہ بھی پنک ہے اور جو گھوٹی ہم نے یوز کی ہے وہ بلکل ڈل گولڈ کلر کی یوز کی ہے تاکہ ڈرس بہت زیادہ اوبر نہ ہو جائے اس کے بعد دکھا رہی ہوں بیک سائیڈ یہ اس کی بیک سائیڈ آگی بیک سائیڈ بلکل پرین ہے فرنٹ میں ہم نے اس کے پینل ضرور ایڈ کی ہیں لیکن بیک میں پینل زیاد نہیں کی ہے فرنٹ بیک جو ہے اس کی وہ پلین ہے بس بیک سائیڈ پر اس کے کٹ پرک اور ٹائنگل سے ساتھ میں گھوٹی دبائی بھی ہے تاکہ تو بھی فارمل سی لوک آئے گرس کی اور ایک کے اوپر پیناوا ہو یا اپنے کسی افتار پارٹی پہ پیناوا ہو بہت نائس لگے اس کے سلیز اور اس کا ٹراؤز بھی بہت نائس بناوا ہے سب سے پہلے یہ سلیز آگے سلیز پہ سب سے اوپر بنچ ہے یہ بنچ اس کے اوپر پیچ کروایا ہے دن اس کے بعد اس کے اوپر اینکر تھرڈ کی سلائیاں لگوائی ہیں دن اس کے بعد اس میں لیس فل کی ہے دن اس کے بعد اینکر تھرڈ کی سلائیاں فل کی ہیں دن اس کے بعد جو ہے اینڈ پہ ٹرائنگلز اور کٹ ورکس ہیں اور ساتھ میں گھوٹی لیس ہے سکرین چھوڑ لے لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد دکھاؤں گی آپ کو اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر بھی اس کا بہت نائس اور بہت بیوٹیفول ہے چیک بناوا ہے ٹراؤزر کے اوپر یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر کا پانچہ ہے اوپر کٹ ورک آ رہے ہیں ساتھ میں کروس چیک ہے چاہیں تو آپ انٹیکس کا بنا لیں ویسے میں نے اینکر تھرڈ کا بنایا ہے تاکہ ٹراؤزر تھوڑا سا کلر فل ہو جائے کیونکہ سمر ہے تو سمر میں کلر فل ڈریسز جو ہیں وہ بہت چوبنے والے کلر فل نہ ہو لائٹ کلر فل ڈریسز ہوں بہت اچھے اور نائس لگتے ہیں ٹھیک ہے جی سکرین چھوڑ لے لیا اپنے ٹراؤزر کا اس کے بعد دکھاؤں گی آپ کو اس کا دھبٹا دھبٹا ہے اس کا فل پرنٹڈ ہے فل ملٹی کلر فروٹ بنے میں ہیں فلاورز بنے میں ہیں بہت بہت نائس لگتا ہے اس کا یہ دیکھیں جی اسے کے ساتھ نہیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بچوں کا بڑوں کا بزرگوں کا گھر میں سب کا فعل رکھئے گا ٹیک کیر اور اللہ حافظ